اس خاص سیگمنٹ ہے ٹریٹ کا چوکہ تو چلیے گورو سے ہی شروعات کرتے ہیں گورو جی نمسکار بتائیں آج آپ کی نظر کہا ہے گوڑا فران اگر آج دکھایا تو ایک جمعہ آٹو اچھا لگ رہا ہے ہم نے اپنے کلائنٹس کو اگر آپ اس کے چارٹس دیکھیں گے ملٹی بریک آٹ آیا تھا اس کا ری ٹیسٹ کر کے اپنے سو مند کی موونگ آرڈج کا سپورٹ لے کے اوپر اچھلا ہے اور ابھی آوالی چارٹس کے فریش بریک آر اپکا دیکھ رہا ہے اللہ پارٹسپیشن کافی تکڑا ہے تو شورٹ ٹم اگر اس کا نظریہ ہے جیسا آپ نے کہا کہ ایک دو گنڈے کے لیے یا ایک دن کے لیے اس کا نظریہ ہے تو ایک سو بیس کے لکش کے لیے اس کو بائے کر سکتے ہیں ایک سو چودہ روپے کا اس میں سٹاپ لوس ہوگا اور اگر کسی کا نظریہ ہے کہ میں تھوڑا اور ہولڈ کر سکتا ہوں تو آپ اس کو ایک سو تیس پیٹس کے لیے بھی پلے کر سکتے ہیں دوسرا سٹاوی جو ریکمینیشن رہے گا وہ ہے آئی آر سیٹی سی جہاں پہ فرسک بریک آٹ کے کوششیں جا رہی ہیں اس کے اندر اور اگر آج کی کلوزنگ سیکس سیونٹی فائی سیکس سیٹی کے اوپر آتی ہے تو فریش ایک بریک آٹ جو ہے وہ پوزیشن بریک آٹ سب کو دیکھنے مل سکتے ہیں تو یہاں پہ ساتھ سو کے لکش کے لیے آپ آئی آر سیٹی سی بائی کر سکتے ہیں چھے سو پیسٹ روپے گیس میں سٹاپ لوس ہوگا ٹھیک ہے تو جامنا آٹو اور آئی آ سی ٹی سی یہ دو سٹاکس ہیں جن پر کے آپ تیزی کر کے چل سکتے ہیں شیطیج آپ کی طرف سے دو سٹاکس کان سے ہوں گے بلکل پوچہ دیکھی یہاں پہ بلکل میں سہمت کروں گا جس طریقے سے گورو جی نے یہاں پہ آئی 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 لفظی szی سی کو ریکمینٹ کیا انفیق آج کی ریکمینٹشن میں میری بھی جو نظر ہے ریلوی سٹاکس پر بنی تھی اور جو اگر ہم لوگ بات کرے تو آئی Motors ای ٹی سی بھی ہی ایک سٹاک ہے جہاں پہ میں نے buy recommendation نکالی ہے تو فرس ریکمینٹشن آئی ویل گو گورو جی ایز ویل آئی آئی سی ٹی چارٹس کافی صحی свیزہ Ahmed پوزیدیو ہیں اگر level wise بات کریں تو تھوڑا سا positional view لے کے چلے تو مجھے لگتا ہے in fact stock جب تک 650 کے levels کو hold کر رہے downside میں یہ momentum carry رہنا چاہیے upside levels کی طرف upside مجھے لگتا ہے stock 710 کی طرف move کرنا چاہیے تو پہلی recommendation رہے گی میری بھی IRCTC کے اندر conviction کافی strong ہے یہاں پہ تو buy recommendation رہی گی IRCTC کے اندر trading stop loss یہاں پہ سو جاؤں گا میں 650 روپے کے نیچے اپری سطح روپے مجھے لگتا ہے 710 روپے تک کے levels test ہوتے دکھائی دے سکتے ہیں دوسرا جو stock رہے گا again railway stock میں صحیح رہے گا stock کا نام ہے rail tell اگر rail tell کی بات کریں تو آج لگ بگ لگ بگ already stock 10% کے gains کے ساتھ trade کرتا دکھائی دے رہے بر مجھے لگتا ہے جو آج کے session میں تیزی بنی ہے stock کے اندر بلکل آنے والے sessions میں بھی carry رہے گی اور آخری گھنٹے میں بھی carry رہے گی تو ایسے فیلحال تو کوئی سنکیت نہیں مل رہے گی جو آج تیزی بنی ہے fizzle out ہو جائے گی بلکل یہاں پہ buy recommendation رہے گی rail tell کے اندر trading stop loss یہاں پہ سو جاؤں گا 177 کے نیچے stock trade کر رہا ہے 183 کے لگ بگ تو 177 کے trading stop loss کے ساتھ بلکل long bet لے سکتے ہیں rail tell میں آپ سہر میں مجھے لگتا ہے 196 تک کے level stock اندر test ہوتے دکھائی دیں گے تو IRCTC اور rail tell دونوں ہی جو رہیں گے stocks buy recommendation میں رہیں گے بلکل تو railway shareوں میں جو رفتار جاری ہے اس وجہ سے جو export ہیں وہ railway stocks پر اس وقت بہتر نظریہ دیتے ہوئے کشتیج گاندی اور گورو دونوں کی جو رائے تھی وہ IRCTC پر ایک ہے تو بہت زیادہ وہاں پر positive نظریہ اس کے علاوہ کشتیج نے rail tell بھی آپ کو بلا آج ہم دیکھیں تو railway کی جو share ہیں چاہے ٹیکس میکو ہے چاہے rail tell سب ہی میں بہترین سنکیتیاں ملتے ہوئے خریب 11% کا اچھال یہاں پر نظر آئے اس کے علاوہ ارکون جوپیٹر ویگنز اور رائٹس میں بھی تیزی نظر آئی ہے